بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد آنکھ اور کان یہ دونوں سے ہم دیکھتے اور سنتے ہیں تو یہ دیکھنا سننا جب تک ہم جاگتے رہتے ہیں جب تک ہوتا رہتے ہیں اور جو چیز دیکھ لیتے ہیں وہ بھی اندر محفوظ ہو جاتی ہے اور جو سن لیتے ہیں وہ بھی محفوظ ہوتی ہے شریعت نے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے اس سے جسمانی نقصان بھی ہوتا ہے اور روحانی نقصان بھی ہوتا ہے اور جن چیزوں کو سننے سے منع کیا ہے اس سے بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور نقصان کسی کو گوارہ نہیں ہے لیکن دن بھر ہم اسی میں الجھے رہتے ہیں جو دیکھا وہ سوچتے ہیں کیونکہ جو دیکھا تھا وہ اندر ہے وہ سوچتے ہیں اور جو سنا تھا وہ اندر ہے وہ سوچتے ہیں اور شیطان اس کی کوشش کرتا ہے کہ اس سوچ کے ذریعے وہ باتیں جو پیش آئی ہیں اس کو ذریعے توڑ بنایا جائیں توڑ کے لیے استعمال کیا جائیں اب گھر ہے گھر کے اندر لوگ رہتے ہیں تو اگر بیوی سے پوچھو کہ شوہر کی کتنی خرابی ہے اور کتنی اچھائی ہے تو اس کے کہنے کے مطابق اس کے سوچنے کے مطابق اچھائی تو کوئی ہے ہی نہیں اور شاید دو چار اچھائی ہو ایسے شوہر سے پوچھ لو بیوی کے بارے میں تو وہ بھی یہی کہے گا اور درمیان میں سنا دوں کہ ایک صاحب کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا بہت پریشان تھے تو کسی بے تقلب دوست نے پوچھا آخر بھائی کیسی چاہتا ہے جو ملتی نہیں تو اس نے کہا بہت چھوٹے قد کی چاہتا اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنے چھوٹے قد کی تلاش کر رہا ہے کہ مسیبت جتنی چھوٹی ہو اتنی اچھی ہو تو پھر مسیبت ہے تو گھر لائے کیوں اور شوہر مسیبت ہے تو تم اس کے ساتھ آئی کیوں آنے سے پہلے سب اچھائی دیکھا گیا تو گئی آئی ہو اور لانے سے پہلے اچھائی دیکھی گئی تو لائے گیا ہے قریب رہنے کی ویسے ہر چھوٹی بڑی بات جو کچھ پیش آتی ہے وہ سب انہیں آنکھوں اور کانوں کے ذریعے محفوظ ہو جاتی ہیں شیطان اچھائی ایک بھی دیکھنے نہیں دیتا اس لیے کہ جو وقت جو دل و دماغ وقت کے ساتھ سوچتا ہے اسی دنیا میں یہی وقت ہوتا ہے جس کے لئے سوچا جائے اور وقت ہی استعمال ہوگا تو خرابیاں اتنی دکھاتا ہے اتنا اس پہ مشغول رکھتا ہے کہ اچھائی سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا یہاں تک کہ پھر سوائی برائے کے کچھ دکھائی نہیں دیتی اگر اسی کو ذرا سا ہم اس انداز سے دیکھنا شروع کر دیں کہ اچھائیاں کتنی ہیں نہ سمجھوائے تو اللہ سے مانگ لے کہ میرے شوہر کے اندر جتنی اچھائیاں وہ دکھا دی اور برائیوں پر صبر کر لے کہ اتنی کمی ہے اتنی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پہ صبر کر لے کہ اس کے مقابلے میں اتنی راحت ہے اور شیطان جب وہ کمیاں نکال نکال کے دکھائے تو اس شیپٹر کو کلوس کر دے اور اللہ کے طرح متوجہ ہو جائے یا اللہ اچھائیاں دکھا دیئے یا اللہ اچھائیاں دکھائیئے ایسے شوہر اور بیوی دونوں کرنے لگیں اور اچھائی دیکھ کر خود اچھا بہوار اچھا برتاؤ کرنے لگیں یہاں تک کہ اگر اس برائی کو ختم کرنا ہے تو برائی دیکھ کر بھی اچھا بہوار کرنے لگیں اچھا سلوک کرنے لگیں تو کچھ ہی دنوں میں دیکھیں گے کہ یہی کان اور آنکھ جب اس کا استعمال صحیح ہو گیا تو وہ سوچ جو تھی جس پر کنٹرول ہو گیا انشاءاللہ یہ چین اور سکون کا ذریعہ بن جائے گی ورنہ زندگی بھر پریشان دیں گے گھر کی بات ہے کس سے کہوں اللہ ہمیں عمل کی توفیق دیں